سیول اسپتال سوزانپور میں چکٹسکوں کی کمی سے لوگوں کا علاج کروانے میں دکتیں ہو رہی ہیں ورطمان میں اسپتال میں چکٹسکوں کے سویکریت چھے پدوں میں سے تین پد کھالی چل رہی ہیں ان تین پدوں میں سے ایک چکٹسک نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا ہے جبکہ ایک دن کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے اگر ایک بھی چکٹسک چھٹی پر چلا جائے تو اسپتال میں حال خراب ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سوزانپور اسپتال میں رو جانہ لگ بھگ تین سو کے قریب کی اوپی ڈی ہے جسے مہج اب ایک ہی چکٹسک سنبھال رہا ہے لوگوں میں اس کو لے کے کافی روش ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں چھے پد چکٹسکوں کے سویکریت ہیں جبکہ ان میں ابھی تک ماتت تین ہیں اور وہ بھی اگر ایک چھٹی پر چلا جائے تب ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ جلد سے جلد سب ہی پدوں کو بھرا جائے تاکہ لوگوں کو آ رہی دکتیں کم ہو سکیں گھوٹلوے کی سوزانپور اسپتال میں تین جلہ کے روگی سواستے سیوائن لینے پہنچتے ہیں لیکن چکٹسکوں کی کمی کے قارن انہیں پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے حال ہی میں سوزانپور اسپتال کو کائی کلب پرسکار میں بھی پردیش پر میں پراثم شریڑی میں رکھ کر سات لاکھ کی راشی پردان کی گئی ہے